موسیقی اسلام علیکم آداب نمسکار نمستے سسریع کال سارے ہندوستان کے بھائیوں کو پٹان بھائی کی طرف سے آداب اور پاکستانیوں تمہارے لیے آج پٹان بھائی بریچ پیچل پیچل اور گرمہ گرم نیو چلایا ہے پٹان بھائی یار آج کی نیوز بڑی زبردست ہے میرے بھائی اور یہ بنی بھی حقیقت پہ ہی ہے اگر حقیقت نہ ہوا تو پیسے واپس پاکستانیوں اچھا یار پاکستانیوں میں نے سنا ہے میں نے نیوز دیکھی کہ انڈیا کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ جو انٹرنیشنل کھلاری جو کرکٹ کے انٹرنیشنل کھلاری ہے اگر وہ پی ایس ایل میں کھیلیں گے تو وہ آئی پی ایل میں نہیں کھیل سکتے اب ان کو ایک چوز کرنا پڑے گا یا آئی پی ایل یا پی ایس ایل اب تو میں پی ایس ایل کا نام لیتے بھی مجھے ہسی آتی آئی یار ایک بات بتاؤ پاکستانیوں اب وہ کیا انٹرنیشنل کھلاری کیا پاگل ہے کیا کھانا مو کے بجائے کھان پہ گھساتے ہیں اب دیکھو تم پندرہ ملین ڈالر یعنی کہ پندرہ ملین ڈالر کھلاریوں پہ لگے ہیں ہالی پیسے کھلاریوں کے لیے لگے ہیں پندرہ ملین ڈالر یہ اور بھی زیادہ ہے پندرہ ملین پلس اور بھی کتنے ہیں بہت زیادہ لگے یہ تو خالی کھلاڑیوں کے پیسے ہیں میرے بھائی اور یہ ڈالر ہے انگین کرنسی نہیں ڈالر ڈالر جس پہ تمہارے دادا کی تصویر چپی ہوئے پاکستانیوں اچھا یا اب یہ انٹرنیشنل کھلاڑی پاگل ہیں کیا جو پاکستان میں جا کے پچاس ہزار ایک لاکھ میں جا کے بکیں گے اور وہاں کلیں گے اچھا ایک بات سن لو تم لوگ پاکستانیوں فور اگزیمپل بتاتا ہوں آپ لوگوں کو راشد خان کو دیکھ لو راشد خان 1.5 ملین 1.5 ملین ڈالر میں وہ بک چکا ہے کتنے میں اندوستان نے اس کے اوپر 1.5 ملین ڈالر لگا ہے اتنا تو پورے پاکستان کا خرچہ آتا ہے اب یہ بتاؤ پاکستانیوں اندوستانی بھائی آپ بھی دیکھ لو ذرا یہ تصویر دیکھو اس تصویر کو ان کی اپنی یہ حالت ہے اب یہ انٹرنیشنل کلاریوں کو کیا خاک خریدیں گی ارے بھائی یہ کیا ہو گیا ڈر لگ رہا ہے ان سے بھائی کون آرہے بھائی کچھ رہا اب ایک بات یہ بھی ہے پاکستانیوں کہ آپ لوگوں کو بتا دوں ارے اگر پاکستان میں اتنا دم ہے اور پاکستان واقعی پی ایسل میں انٹرنیشنل کلاریوں کو لینا چاہتا ہے تو یار آپ لوگ پی ایسل دبائی میں کیوں کروا رہے ہو پاکستان میں ہی کروا لو بڑی چپ دیا پٹان بھائی کی بات ہے تم لوگوں کو بڑی چپ دیا ایسا لگتا ہے کہ ایک ساتھ بیس انجیکشن لگے تمہارے وہاں پہ پندرہ ملین ڈالر پلس کتنے ہیں وہ تو مجھے نہیں پتا پندرہ ملین ڈالر ہندوستان نے خالی کھلاڑیوں پہ لگائے گراؤنڈ کا خرچہ باقی کرکٹ کا جو بھی جو باقی خرچے ہیں وہ تو پتا ہی نہیں ابھی باقی کتنا خرچہ ہوگا آرے آپ لوگ اتنے دلیر ہو اتنے غیرت مند ہو اتنی عجت والی قوم ہو تو بھائی دبائی میں کیا کرتے ہو یار وہاں پہ جا کے تم لوگ پی ایسا لگ کروا رہے ہو پاکستان میں کروا ہو شرم آتی ہے کیا تم لوگوں کو بے تمہارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے نا پاکستان میں یار یہ بات تو ہے گراؤنڈ بھی نہیں ہے پاکستان میں یار آپ لوگ ایک کام کرو اس بار جو ہی نا تم لوگ پی ایسا ل وہ جو قائدی آزم کا مزار ہے نا وہیں پہ کروالو بہت اچھی زمینیں ٹائلز پہ لگاوا ہے بیکار میں لیٹاوا ہے پاکستان میں اتنی بڑی زمین لے کے بھائی خالی پڑی بھی ہے ارے کیا کرنا ہے ایک بندہ مر گیا تو چھوڑ دو یار وہ اتنی بڑی زمین خالی پڑی بھی ہے وہیں پہ ہی پی ایسا لگ کروا دو میرے بھائی اچھا ایک بات اور بتاؤ ہندوستان کے بھائیوں پاکستان کی سرکار بہت کرزے میں ڈوبی ہوئی ہے اتنا کرزہ جو پاکستان کے اوپر ہے پاکستان کی سرکار کے اوپر ہے دنیا والوں کا یہ کبھی بھی نہیں دے سکتے اگر یہ پاکستان والے اپنی عوام کو اعلان کر کے بتائیں کہ ہاں مل کر یہ کرزہ دیتے ہیں تو پتہ ہے پاکستان کا ہر شہری بچہ بڑا عورت آدمی لڑکا سارے کے سارے یار دو لاکھ کی کرنسی کے قریب ہر پاکستان کا ہر بندہ کرزدار ہے اس پہ کریڈٹ ہے دنیا والوں کے کیسے دھوگے بھائی ارے پہلے کرزہ تو دے دو یار دنیا والوں کے کرزے تو دے دو پھر بات بھی پھر یار ایک بات بتاؤ ایک کہا ہوتے کہتے ہیں کہ یار جب دو پہلوان آتے ہیں نا لڑنے کے لیے جب ایک پہلوان ہار جاتا ہے نا تو لوگ پوچھتے ہیں تھو تھو کرتے ہیں ہاں ہاں کرتے ہیں کہ یار پہلوان تو تو ہار گیا تو پتہ ہے پہلوان کیا کہتا ہے یار میرا نیکر بڑا تنگتا میں اس وجہ سے ہارا ہوں طاقت کی کمی نہیں مجھ میں اب اس کو بہانہ ہی نہیں ملتا کہتا ہے میرا نیکر تنگتا میں اس وجہ سے ہارا ہوں اب بتاؤ پاکستانیوں اب تم لوگوں کے نیکر تنگ ہے یا نہیں پہلے ہی بتا دو یار مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے تمہارے پیسل میں کوئی بھی کھیلنے نہیں آئے گا اپنے آپ میں ایک دوسرے کو گینچ کرواتے رہو گے ایک بات بتاؤں سچ بات بتا رہا ہوں اگر یہ پٹان بھائی کو تو کرکٹ کھیلنا بھی نہیں آتی اگر تم لوگ کھید ہو نا پاکستانیوں کہ یار پٹان بھائی کو لے لو دو ملین ڈولر میں تین ملین ڈولر میں آرے تھوک بھی نہیں ماروں گے تمہارے اس پیسو کے اوپر حالانکہ میں ایک کرکٹر بھی نہیں ہوں تو انٹرنیشنل کرکٹر کیا خاک آئیں گے بیکاریوں کے پاس میرے واہی اچھا میں نے سنا تھا جب کرکٹ ہوتی تھی تو جب کرکٹ ہتم ہو جاتی تھی تو گراؤنڈ سے سب نکل جاتے تھے مگر شاید اپریدی نہیں جاتا تھا یہ لاسٹ میں ہی نکلتا تھا گراؤنڈ سے تو لوگوں نے پوچھا شاید اپریدی سے کہ بھائی کیا کرتے ہو آپ گراؤنڈ میں پورا گراؤنڈ خالی ہو گیا فینس بھی چلے گئے وہاں تک کہ جمادار بھی چلے گئے آپ کیا کرتے ہو تو پھر شاید اپریدی نے بتایا کہ یہاں لوگوں کے جب وہ سے سکھے وکھے گرے ہوتے ہیں میں وہ جمع کرنے کے لیے ہی رہتا ہوں یہاں پہ گراؤنڈ میں دیکھو اس کی حالت دیکھ لے بھائی سکھے جمع کرتا تھا گراؤنڈ میں لوگوں کے جب سے گرے ہوئے یار پاکستانیوں شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو دنیا کے ہر کیل میں دنیا کے ہر میدان میں دنیا کے ہر اصول میں تم لوگ سفر ہو گئے ہو زیرو ہو گئے ہو تم لوگ کیا ہو گئے ہو جیرو جیرو انڈا انڈا میں مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر باتیں کرتے ہو مجھے پاکستان کی سرکار سے بہت نفرت ہے اس وجہ سے میں پاکستان کی سرکار کے پیچھے لگا ہوں کیونکہ وہ ظالم ہے وہ ریاست ظالم ہے اس نے کبھی کسی کی عزت نہیں کی نہ کھیل کے میدان میں کھلاریوں کی عزت کی نہ کسی ایکٹرز کی عزت کی نہ پڑوسی ملکوں کا عزت کیا اس نے اس نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں بنایا پاکستان کی جتنی سرکار آئی گئی آج تک پاکستان کے اندر اپنا پاکستانی ایک بندہ نہیں جو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ یا اللہ تُو قائدِ عظم کو جنت نصیب پرما سب یہی بولتا ہے مر جائے سالہ بکاری تُو تُو تم لوگوں نے اپنے آپ کو خود اتنا بے حضت کیا ہوا ہے پوری دنیا میں بے حضت ہو ابھی دیکھو آئی پیل کے لئے لوگ تھرس رہے ہیں آئی پیل دیکھنے کے لئے تھرس رہے ہیں فینس بھی ترس رہے ہیں دنیا والے بھی ترس رہے ہیں اور کھلاڑی بھی ترس رہے ہیں آئی پیل میں کھیلنے کے لیے اور پی ایسل تو ایسے پھڑا ہے جیسے کسی گھر کے آگے کچھرے کا تیلہ پڑھاؤ اور اس دن جمادار کی بھی چھٹی ہو اور کچھرہ لینے والا نہ ہو تو وہ کچھرہ پڑھا رہتا ہے تین چار تک پھر بدبوئی آتی ہے اس سے میرے بھائی چلتا ہوں چلتا ہوں پاکستانیوں مجھا آتا ہے یار تم لوگوں کی مجھانے کی مڑا مجھا آتا ہے پتان کو یار یقین کرو جس دن میں تم لوگوں پر ایک ویڈیو نہ بناو جس دن میں تم لوگوں کی کلاس نہ لوں تو پیٹ سے آوازیں آتی ہیں کہ پتان بھائی تھوڑا پکڑ لے پاکستانیوں کو دیکھیں گے آگے جا کر کونسا آئی پی ایل اور پی ایسل جے ہند جے ہو افغادستان کی اور پاکستانیوں ناراض نہیں ہونا تم لوگ کہ پتان بھائی ہر بار جے ہند ہی بولتا ہے پاکستان کا نام نہیں لیتا ہے چلو آج لے لیتا ہوں پاکستان اب چلتا ہوں لازٹ میں تم لوگوں کی تھوڑی زیادہ بجانے کا مزہ ہی کچھ ہو رہے